الحمدللہ وکفام علی عبادہ الذین اسطفا اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت شریفہ نمبر پچھتر با محاورہ ترجمہ اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں کل کے سبق میں اس آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ بات ہو چکی ہے ارادہ ہے اللہ کی توفیق سے کچھ اور بات ارز کرنکا انہوں نے کہا یعنی خضر علیہ السلام نے کیا میں نے آپ کے بھی نہیں کہا تھا یقیناً آپ میرے ساتھ سبر کرنے کی حرگز طاقت نہ رکھیں گے سابقہ بات کو دہرائے بغیر میرے گمان کے مطابق طالب علم کی حیثیت شان عظمت بغن درجہ اس پر احتساب کی رہ میں رکاوٹ نہیں پڑتا موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے نبی تو جب دوسری دفعہ انہوں نے توکا کہ آپ نے لڑکے کو بغیر کسی جان کے ناحق قتل کیوں کیا ہے یقیناً آپ نے بہت بری بات کی تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بلند مقام کا خیال رکھتے ہوئے چپ نہیں رہے بلکہ جو ٹوک کہا کہ میں پہلے سے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہر سبر کی طاقت نہیں رکھتے اور یہ بات پچھے اسبات میں گزر چکی ہے لیکن یہاں بھی ہے کہ کسی بات کے بارے میں غلط فہنی کے اسباب میں سے ایک سبب اصل حقیقت سے بے خبری ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو خبر نہ تھی کہ خضر علیہ السلام جو کچھ کر رہے ہیں یہ شریعت کا حکم ہے یعنی رب العالمین کی جانب سے ان کو حکم دیا گیا ہے اس لائمی کی بنا پر وہ سبر نہیں کر سکتے قال انسائتو کا انشیب بعدہا فلا تصاہبنی قد برقت ملہ جنی اذرا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں نے آپ سے اس کے بعد کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو آپ مجھے ساتھی نہ بنانا یقیناً آپ کو میری جانب سے ادھر پہنچ چکا ہے یعنی دو دفعہ کے بعد اگر تیسی دفعہ میں اسی طرح بے سبری کا مظاہرہ کروں اور آپ کے کسی کام پر روک ٹوک کروں تو پھر آپ کو حق حق ہے کہ مجھے اپنی شاگردی سے فارغ کر دیجئے اس میں عزاجانیں کتنی زیادہ باتیں ہیں ایک بات زمنی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاعلمی کی وجہ سے تکثیر کا اعتراف کر رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ میں ٹھیک ہوں کیونکہ یہ تو ان کو پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے ان کی جانب بیجا گیا ہے یہ خبر دیکھے کہ وہ تجھ سے بڑے عالم ہیں تو انہوں نے تنبیح کے بعد اپنی غلطی کو ٹھیک ثابت کرنے کی کوشش دیں گی جب انہوں نے کہا اگر اس کے بعد آپ کے بارے میں آپ کے کسی کام کے بارے میں میں پوچھو گا تو مجھے اپنی شاگردی سے فارق کر دیا تو کیا مطلب یہ جو دوسری بار پوچھا ہے اس کو ٹھیک سمجھا یا غلط سمجھا اگر ٹھیک سمجھتے تو یہ نہ کہتے گوٹ فرمانا اللہ کا نبی اور اتنوں بڑا نبی تمبیح کیے جانے کے بعد اپنی غلطی پہ اسرار نہ کیا اور اس میں بہت بڑا سبق ہے میرے اور آپ کے ویے ہم میں سے ایک بڑی تعداد اور خصوصا بوڑے اور جوان سارے آگے بچے بوڑے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی غلطی کو مانا تو ہم نے اپنے بڑھا پہ کی توہین کی کائنات میں کوئی امت میں سے بڑا اللہ کے موسیٰ علیہ السلام کی ٹکر کا ہے سوڑے بوڑے جمع کیے جائیں اور نیک صالحین تو پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کا کوئی حصہ ہی نہیں بن تو موسیٰ علیہ السلام اگر اپنی غلطی پر جو بے خبری کی وجہ سے تھی اعتراف کرتے ہیں تو کوئی بوڑا کوئی بڑا بوڑا اپنے باپ ہونے کی وجہ سے دادا ہونے کی وجہ سے سسر ہونے کی وجہ سے یا استاذ ہونے کی وجہ سے اسے کیا حق ہے کہ اپنے غلطی پہ جمع رہے اور کہ اس نے بھی توہین کر ہاں یہ ضروری ہے کہ غلطی کی تبیح کرنے والا وہ عدب کے دائرے کو نہ چھوڑے اس کے اندر رہ کے بعد ایک اور بات موسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں کیا سمجھتے تھے کہ انہیں علم غیب ہے کے نہیں اگر ان کو علم غیب ہوتا تو پھر وہ جمع رہتے کہ میں جو کہتا ہوں مجھے پتا ہے آپ ٹھیک نہیں کہتے نہیں ایک اور بات بھونے کا عذر دو دفعہ قابل قبول ہے تیسری دفعہ چھٹی ہے دو دفعہ کیون انہوں نے پہلی دفعہ تو یہ کہا کہ مجھے میرے معاملے میں تنگی میں نہ پھنس آئیے یعنی ایک دفعہ عذر قبول نہ کرنا یہ تنگی میں پھنس آئی بات آسانی کا تقاضہ ہے پہلی دفعہ عذر قبول کیا جائے اور دوسری دفعہ بھی مطالبہ کیا یعنی دوسری دفعہ بھی بھونے پر عذر قبول کرنا لیکن تیسی دفعہ پھر شٹی ہو عبداللہ جی بات واضح ہے ایک اور بات جو کانٹرکٹ ہے معہدہ ہے جس طرح وہ قائم ہوتا ہے اس طرح شرائط کے ٹوٹ بھی جاتا ہے معہدہ کچھ شرائط پر اتفاق ہوتا ہے ایک سے زیادہ فریقوں میں دو یا زیادہ اب وہ شرائط باقی نہ رہے تو معہدہ کیسے باقی رہ سکتے کیا کچھ لوگ ایسے نہیں کہ معہدہ کرتے ہیں شرائط پوری نہیں کرتے اور شور مجھ جاتے ہیں ہم نے معہدہ کیا کسی نے کسی کو ملازم رکھا کہ ہر ماہ کی انتیس تاریخ کو تنہا دے گا اب تیس بھی گئی پانچ آگی تنہا نہیں دی اب اس نے دوسری جگہ اس سے اچھی نوکری اختیار کہتے ہیں اچھا مسلمان میرے ساتھ معہدہ شرائط کی بنیاد پر ایک ملازم ہے دائیں بھائیں اس کی حرکتیں ہیں اور معہدہ میں ہے کہ یہ مکمل طور پر جس ادارے سے منسلک ہوا ہے اس کے لئے اس کے اوقات ہیں اب یمین یسار دائیں بہن کس سکتا ہے آج کل بہت بڑا ایک مسئلہ فون گئے بیٹھا ہے دفتر میں اور کیا ہو رہا ہے مسائل بڑھ گئے ہیں تو بدیانتی کی صورتیں بھی بڑھ گئی جس اللہ کے بندے نے اس کو کرسی پر بٹھایا ہے ہزاروں یا لاکھوں ربعے دیئے ہیں یہ دے رہا ہے وہ اس یہ کہ باعرام جگہ بیٹھ کر اپنے معاملات سر انجام دیں ظلم ہے یہ اور اسلام ظلم نہ آجر کو اس کی اجازت ہے نہ جیر کو نہ مالک کو نہ ملازم کو نہ چھوٹے ملازم کو نہ بڑے ملازم کو یہ نہ کہ میری حالت پتری ہے تو معہدہ نہ کر میرا گزارہ نہیں ہوتا تو تو غلام ہے اس کے باپ کا جو شخص معہدہ کی حفاظت نہ کرے دوسرے فریق کو کیا حق ہے اس معہدہ کو فس کر دے موسیٰ اتنا بڑا فریق ہے کائنات میں سب سے بڑی شخصیت اللہ کے بعد رسول میں سے پانچ ہیں پانچ میں سے موسیٰ موسیٰ تھی کہ معہدہ ہے میں پابندی نہیں کروں میں تیسی دفعہ بھول کے بھی چھٹی کر آج ہوتے فانت وقا حتی اذا اتیا اہل قریہ وہ دونوں چلنے کے یہاں تک کہ وہ ایک بستی میں دونوں آئے استطعما اہلہ انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا فابو ان یضیفو ہما انہوں نے ان کی مہمانی سے انکار کیا فوجدا فیہا جدار یرید ان ین قضا ان دونوں نے پایا ایک دیوار کو جو گرنے کا ارادہ کر رہی تھے جو گرنا چاہتی یعنی گرنے والی تھے خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا اگر آپ چاہتے تو اس پر یعنی اس کام پر مزدوری لے لیتے مہمانی طلب کی وقت دی نہیں اور آپ نے مخت میں ان لوگوں کی دیوار سیدھی کر اس آج مبارکہ میں رہ جانے کتنے سبق ہیں ان میں سے ایک سبق دو دفعہ اگر کوئی بھولنے کی وجہ سے موہدہ کی پابندی نہ کرے تو اس سے درگزر کیا جائے میں میں کیا ارادتاً پروگرام سے تجبیر سے مکڑ سے تو رہا ہے اس کے یہ میری بات نہیں یہ کب ہے دو دفعہ عبداللہ جی بھول کر فانتلقہ جب دوسری دفعہ بھولے ہیں خزر نے شٹی کروائی ہے فانتلقہ دونوں چلے ہیں بہنشیت استاذ اور شاگرد کے استاذی اور شاگردی کا جو معہدہ تھا وہ باقی اب کیا ہوا جب وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے ان دونوں نے اس تھت عمہ یہ علف سین تے جن افعال کے شروع میں آجائے وہاں طلب کرنے کا معنی ہوتا ہے استسقا اس نے پانی کو طلب کیا صلاة الاستسقا بارش طلب کرنے کی دعا صلاة الاستخار اللہ سے خیر مانگنے کی نماز آجائے الاستغاس مدد کا طلب کرنا جن عرب جن افعال میں ورد میں اقتدام علف سین تے آجائے وہاں طلب کرنے کا معنی استطعم ان دونوں نے کھانا مانگا اہلہ بستی والوں سے یہاں رہ جانے کتنی باتیں معلوم ہوتی موسیٰ اور خضر علیہ السلام اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے نبوت اور رسالت تو متوقع بات اور جس طرح اس کیا جا چکا ہے اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں کہ خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے یہ اللہ کے نبی کھاتے تھے ان کو بھوک رکھتی تھی کہ نہیں رکھتی نورانی فرشتے جب آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس انہوں نے ایک بچھرہ بھون کے پیش کیا انہوں نے کوئی بوٹی اس سے کھائی فرشتے نہیں کھاتے انسان کھاتے ہیں فرشتوں کو بھوک نہیں رکھتی انسانوں کو رکھتی اب یہ جو کھانا مانگ رہے ہیں اس تت اما اہزہ ان دونوں نے ان سے کھانا مانگا انہوں نے انکار کر دیا اگر موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہوتا کہ کسی بستی میں جانا ہے وہاں کھانا مانگ نا ہے انہوں نے انکار کرنا ہے وہ پہلے بندوبست کرتے کہ نہ کرتے یہ اس میں ان کا عدب ہے کہ ان کے یہ ثابت کیا اور ان کو جان بوچھ کر اس پریشانی میں مبتلا کرنے والا بنایا یہ عدب ہے محمد صاحب عدب وہ ہے جو قرآن و سنت میں اللہ سے ازیاد اپنے انبیاء کی شان نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی بیان کر سکتا بعض لوگوں نے اللہ مجھے ان کو اور سب مسلمانوں کو ساری انسانیت کو ہدایت دے اس سے یہ مسئلہ نکالا کہ فقیری کیا بات مانگنا بڑی عظمت کی کہانی کس نے مانگا حضر علیہ السلام نے مانگا کس نے مانگا موسی علیہ السلام نے مانگا ہم بھی مانگ اور ماشاءاللہ پھر اس مانگ میں بڑے اکسپورٹ ہو جائے مرتے ہیں تو کتنا کچھ کہ اخباروں میں سنتے پڑھتے ہیں باقی حقیقت اللہ جانے کیا یہ ٹھیک ہے مانگ نے یہاں جو مانگ نے وہ اپنا حق مانگ جو بات اللہ بہتر جانے سمجھ میں آئی ہے اگر شخص کوئی شخص کسی ایسی بستی میں جائے جہاں کھانے کی اور کوئی صورت نہیں مجھے معلوم نہیں اب گاؤں میں کیا صورت ہوتی وہاں ہوتل بغیرہ اب بھی نہیں ہوتے کیا ہوتا ہے کشمیر بہتر یعنی سننے ہم بے خبر ہیں کہ ان جگہوں پر اب کون کھانا کھائے گا گاؤں والے ایسی صورت میں گاؤں والوں کا بستی والوں کا کھانا دینا ان پر لازم ہے اور جانے والوں کا حق ہے اور اگر وہ نہ دیں تو ان کو حق ہے کہ اپنے کھانے کے بقدر دے ان پر کوئی گناہ نہیں یہ ہے مہمانی کا حق اور مانگنا اب بازار کھلا ہے لوگ مزدوروں کے یہ تلاش اور جسجو میں ہے اور یہ کھٹا کھٹا بیٹھا ہے کہ مجھے ناشتہ کروا دے کیا یہ اور وہ برابر ہیں ایک نے کندے پہ بیوچہ اور ایک ساتھ گھنٹی رکھی ہے کہ سارا دن کام نہیں ملا تو مجھے شگو رات کا کھانا کھلا دا لوگ دون رہے ہیں مجدور اور وہ کہتا میں آٹھ گھنٹے ہو گئے ملا کچھ کیا یہ اور مہمانی کا حق لینا برابر ہے کسید مقام سے انشاءاللہ قل کے سبق کا آغاز کریں گے ہم اللہ کریم اپنے فضل کرم سے ہماری مجلس کو مبارک بنا وصلا اللہ تعالی على خیر خلقه وعلى آله وآصحابه وآهل بيته واتباعه إلى يوم الدین آمین يا رب آمین يا رب آمین